بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے نم فضان تنویر ہے اور آج ایک پچھلے سیریز کی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں جس میں میں آپ لوگوں کو نائنٹ کلاس کی میتھمیٹکس کی پیرنگ سکیم کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو کمیسٹری اور فیزکس کی پیرنگ سکیم کے بارے میں بتا دیا ہے پہلے سے جو کہ آپ کی اس سال بورڈ کی اگزیم میں پولو ہوگی تو اگر آپ لوگ نے وہ نہیں دیکھی تو میں اوپر آئی بٹن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا ساتھ ساتھ آپ لوگ ویڈیو کے دسکرپشن میں جا کر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آج چی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے نائنٹ کلاس کی پیرنگ سکیم کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹے سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی جو بک ہے اس کو لازمی سے اپنے پاس رکھیں کیونکہ میں نے کچھ ایسی باتیں بتانے ہیں جو کہ آپ نے بک پہ مارک کرنے ہیں کیونکہ اس بار میں جو ویڈیو ہے وہ پی سی پر نہیں بلکہ موبائل پر ہی ریکوڈ کر رہا ہوں تو اس میں میں بک اوپن نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بک سے اپنے ساتھ اوپن کر کے اس کو نشان بھی لگا لیں ساتھ اس کا سکرین شوٹ لے لیں اور جو بچے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا وہاں جا کر اس پی ڈی ایف کو بھی ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو لازمی سے فولو کریں بچہ لیا کی نائن کلاس کی جو پیرنگ سکیم ہے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ زیادہ بات کیونکہ پہلے والے جو ٹیبل ہے اس میں میں نے بتایا کہ کس چپٹر میں سے کتنے کتنے ایم سی کیوز آنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرس سے لے کر نائن چپٹر جو ہیں آپ کے اسی میں سے ایم سی کیوز آنے اس کے بعد جو آگے ٹین سے لے کر سکسٹین تک جو کے گراف جیومیٹری والے سوال چپٹر ہیں ان میں سے زیادہ ایم سی کیوز نہیں آ رہے ہیں اور ان میں سیونٹین چپٹر میں سے ایک ایم سی کیوز آ رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو شوٹ کوشنز کی بات کی جائے تو وہ بھی وہ تو بیسیکل سب میں سے آ رہے ہیں لیکن اگر آپ لوگ چوائس کی بات کریں چوائس میں اگر آپ لوگ رہتے ہیں تو آپ لوگ بلکل جو آپ کی ایم سی کیوز والی جو آپ کی پیرنگ ہے نا اب وہ کر لیں تو آپ کے شوٹ بھی کافی حد تک لئے ہو سکتے ہیں لیکن پھر میں کہوں گا کہ جو پیرنگ سکیم ہوتی ہے یہ نائنٹی پرسنٹ تک ہی ویلیڈ ہوتی ہے باکی ٹین پرسنٹ اگر آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس لینے ہیں تو آپ کو سارا ہی تیار کرنا پڑے گا لیکن ہم لوگ آج کی ویڈیو میں جو لونگ کوششنز ہیں اس کو زیادہ ہمارا کنسرن ہوگا اس کو زیادہ اچھی طریقے سے ہم لوگ کر لیں گے کیونکہ جو لونگ کوشنز ہوتے ہیں انہوں میں بچوں کو تھوڑی پرابلم آتی ہے تو لونگ کوشنز جیسا کہ پہلون سے لے کر سیون چپٹرز کے اندر ایک ایک لونگ کوشنز آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر دو دو کا بھی پیر بنائے جائیں تو فرس سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت اور سکھ اور سیون مطلب کہ یہ جو وہ چپٹرز ہیں جن میں سے آپ کے لونگ کوشنز آ سکتے ہیں نیچے سیون تین چپٹر بھی ہے اس کے علاوہ آپ کا ٹویلڈ چپٹر ہے اس میں سے آپ لوگ کے تھیورم آنا ہے ٹھیک ہے تھیورم چونکہ کمپلسری کوشن ہے اس کو بھی ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے پلیس اس کو ایک بار سکرین شوٹ آپ لوگ لے رہے ہیں نہیں تو آپ لوگ جو میں سکرین لنک دوں گا نا آپ نے اس سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے تو اب اس کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو ڈیویزن ہے وہ کس طریقے کی ہوئے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی نوٹ ہے وہ دیکھنا ہے کہ جو ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ کو پورے چپٹر میں سے کہیں سے بھی آ سکتی ہیں ہیں تو اس لیے آپ نے ڈیفینیشنز کو کمپلیٹ کرنا ہے لیکن کیونکہ آپ لوگ ایفری پیزنٹیشن کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں زیادہ ٹینشن میں تو لاؤنگا نہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلے تین یا پہلے چار چپٹر کی جو ڈیفینیشن نے وہ اچھے طریقے سے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس میں سے بھی پہلے چپٹر میں کیونکہ بہت زیادہ دیفینیشنز کی تو وہ آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے اسی طرح سیکنڈ چپٹر کی سٹارٹنگ میں تھوڑی سی دیفینیشنز ہیں وہ آپ کیونکہ چاہیے اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بک بھی ساتھ اوپن کریں تھرڈ چپٹر میں تھوڑی سی کم دیفینیشنز ہیں فورت میں بھی تھوڑی سی دیفینیشنز ہیں ان کو اگر آپ لوگ کر لیں تو آپ کا کافی حد تک سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے آپ لوگوں نے اس میں سے تین سوال آپ لوگ نے کرنے ہیں کوششن نمبر ٹو کوششن نمبر ٹو کوششن نمبر ٹو کوششن نمبر ٹو جو ہیں وہ آپ نے نائن آؤٹ آف کتنے کرنے ہیں آپ لوگوں نے سکھ سوال کرنے ہیں نائن میں سے ٹھیک ہے اسی طرح ہی تینوں سوال ہیں تو بہت ایزی ہے کوششن نمبر ٹو جو ہے وہ اس میں سے جو سوال آنے ہیں وہ آپ کی چپٹر نمبر ون ٹو چپٹر نمبر فائیو آنے ہیں ٹھیک ہے اسی اسی طرح جو آپ کا question number three ہے اس کے chapter number six سے chapter number eleven کے اندر سے short questions آنے ہیں اسی طرح question number four میں جو آپ کا twelve to seventeen آپ کے questions آنے ہیں اور hopes وہ کہ اس میں زیادہ تر جو question number four ہوتا ہے اس کی definition زیادہ تر ہوتی ہیں اب آتے ہیں ہم لوگ اپنی long questions کے communion کی طرف long question کے communion ہیں وہ کافی زیادہ سیمپل سی ہے آپ کا جو آپ نے تھری سوال ہوتے ہیں آپ نے اس میں سے دو سوال کرنے ہوتے ہیں نسواری چار سوال ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے آپ نے کتنے سوال کرنے ہوتے ہیں چار ٹوٹل تین سوال کرنے ہوتے لیکن اس میں جو کوششن نمبر نائن ہوتا ہے وہ آپ نے کمپلسری کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو تھری آوٹ ٹو آوٹ آف تھری لکھا ہے نا یہ میں نے سوال لکھے ہیں کوششن نمبر فائیو ٹو ایڈ تک یہ اس میں سے آپ نے دو سوال کرنے لیکن جو آپ کا کوششن نمبر نائن ہے یہ کمپلسری سوال ہے تو کوششن نمبر فائیو جو اپا پہلا اور دوسری چپٹر میں سے آئے گا کوشче نمبر سکس تھی سری اور فور شپٹر میں سے قششن نمبر سیون آپ کا فائیم اور سکس چپٹر میں سے کوشمر ایٹھ آپ کا سیون اور ایٹھ چپٹر میں سے سوری سیون اور سیونٹین چپٹر میں اسے کوشن نمبر نائن ہے وہ آپ کا تھیوررم کا ہوگا کنپلسری کوشن ہے اور وہ آپ کا آئے گا چپٹر نمبر ٹویلیلس کے اندر سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے لیے آپ لوگ نظر احتاج کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے چپٹر کون سے تیار کرنے ہیں تاکہ آپ کے جو long questions ہیں وہ complete ہو جائیں تو اس میں میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں recommend کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو chapter number 12 ہے جو آپ کا theorem کے وہ compulsory ہے six theorem ہے اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے ریٹر لیتے ہونا ہے تو آپ کا یہ question تو پورا ہو گیا ہے کہ اس کے آپ کو marks مل گئے اس کے بعد بار یہ آتی ہے question number five اور question number six اگر آپ لوگ پہلے چار chapters اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں اے ٹو زی long questions کے حوالے سے تو آپ کے جو یہ دو questions ہیں یہ بھی آپ کے سیمٹ جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کو اس میں بھی کوئی problem نہیں آئے گی تو کیا پتہ چلے ہمیں chapter number one two three four پہلے چار چپٹر ہم لوگ اگر چھے طریقے سے کر لیں اور چپٹر number twelve ہے theorem کے لیے وہ کر لیں تو ہمارا جو long question کا portion ہے وہ بالکل ہمارا finish ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم لوگوں کو اس میں problem نہیں آئے گی اور ہمارا جو پورا جو ہے وہ اچھے طریقے ہو جائے گا کیونکہ math ایک ایسا جپٹر ہے جو کہ سرجیکٹ ہے جو کہ آپ کے جس میں اچھے number full number بھی آ جاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور by the way میں نے بھی اپنے جو تیاری کی تھی وہ اسی طریقے سے کی تھی اور الحمدللہ میرے بھی math میں پورے number آئے تھے 75 out of 75 ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ چیزیں جاننے کو ملی ہیں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دیں تو ہم description میں اس کا لنک موجود ہے آپ اس فائل کو وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو ہر جگہ فولو کریں ٹیسٹ میں بھی اپنے کلاس ٹیسٹ سکول ٹیسٹ یا آن لائن جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا آپ لوگ اپنے سلسٹ سٹڈی کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ ان کے بورڈ اگزامز ہوں گے آپ نے ہر جگہ اس سکیم کو فولو لازم سے کرنا ٹھیک ہے لیکن اپنی محنت بھی کرنی ہے آپ لوگ نے ہندر پرسنٹ سکور کرنا ہے اس کے لئے آپ کو self effort کی بھی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو سے کچھ اچھا جانے کو مل ہے جانے کو مل ہے تو اس ویڈیو کو بغیر میرے کہیں لائک کر دیں ساتھ چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ فیچر میں آپ لوگوں کے ہر سبجیکٹ کی پیرنگ سکیم اس چینل پر اپلوڈ کی جائے گی اس کے